بارتی مشہور شیف اور ادھاکار انوی برار نے فلم دبکنگم مرڈرز کی شوٹنگ کے دوران ادھاکارہ کرینہ کپور سے تھپر پڑھنے والے سین کو پندرہ دفعہ فلم آنے کا انکشاف کر دیا ادھاکارہ کرینہ کپور دبکنگم مرڈرز میں اپنی بہترین ادھاکاری کی جوہر دکھاتی نظر آ رہی ہے جو ایک کرائم تھریلر فلم ہے اور اس فلم کے ساتھ کرینہ کپور نے بطور پروڈیوسر پہلی مرتبہ کام کیا ہے مسکورہ فلم تیرہ ستمبر دو ہزار چوبیس کو سینیما گھروں کی زینت بنی اور فلم بینوں کی توجہ حاصل کرنے میں بھی کامیاب رہی فلم میں کارینہ کپور نے ایک جاسوس جسویر بھومرا کا کردار نبھایا جو فلم میں ایک بچے کے اغواہ کا کیس حل کر رہی ہے اس فلم میں بھارت کے مشہور شیف رنویر برار بھی اپنی بہترین ادھاکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئے جنہوں نے دلجیت کوری نامی مسٹریس کا کردار نبھایا اور اس کردار کو ادا کرتے ہوئے ان کی بہترین پرفارمنس کے ہر طرف چرچے ہو رہے ہیں ادھاکارہ کارینہ کپور کے مطے مقابل بہترین ادھاکاری کرنے والے رنویر برار نے حال ہی میں ایک انٹریویو کے دوران انکشاف کیا کہ کارینہ کپور کے ساتھ کام کرنے کے لیے وہ بہت پرجوش تھے لیکن ان کو گھبرہت کے مارے بخار بھی ہو گیا تھا ادھاکار رنویر برار نے انٹریویو میں فلم کے اس آئیکانک سین کے مطالق بھی بات کی جو بہت مشہور ہوا جس میں ادھاکارہ کارینہ کپور بطور جسمیت بھمرا دلجیت کولی یعنی رنویر برار کو تھپڑ مارتی ہیں انہوں نے بتایا کہ سین کو فلماتے ہوئے کارینہ کپور پہلے بہت ہچکچ آٹھ کا شکار تھی اور اسی وجہ سے سین کو بہترین طریقے سے فلمانے کے لیے پندرہ مرتبہ شوٹ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ کارینہ کپور مستقل کہہ رہی تھی کہ میں تمہیں نہیں ماروں گی اور کارینہ کا ہاتھ متعدد مرتبہوں کے گال کے قریب آیا لیکن گال کچھ ہوا نہیں جبکہ فلم کی ہدایتکار ہنسل مہتا کہہ رہے تھے کہ مار دو میں انویر کو جانتا ہوں وہ بنا نہیں مانے گا ادھاکار انویر برار نے بتایا کہ بغیر جانٹا کھائے چہرے کی تاثرات دینا میرے لیے ایک بہت مشکل کام تھا اور اسی وجہ سے متعدد مرتبہ اس سین کو شوٹ کرنا پرفیکشن لانے کے لیے ضروری تھا لیکن پندرہ ٹیکس میں ایک مرتبہ بھی کارینہ کپور نے چانٹا مارنے کے لیے میرے گال کو چھوا تک نہیں ادھاکار انویر نے فلم کے دوران کارینہ کپور کے روئے کے بھی خوب تعریف کی اور بتایا کہ کارینہ کپور نے ان کا بہت خیال رکھا ان کو پور سکون محسوس کروایا خاص طور پر ان کی شوٹ کے پہلے دن وہ انویر برار کے کلوز اپ سین کی دوران ان کی سپورٹ کے لیے وہاں موجود رہیں جس کی بجا سے ان کی گھبرہ ہٹ دور ہو گئی